قومی ثقافتی کونسل کے تعاون سے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں چینی سفارت خانے نے اپنے قومی ثقافتی موسم بہار کنسرٹ کا انعقاد کیا اس سلسلے میں پندرہ رکنی ثقافتی گروہ نے موسم بہار کنسرٹ پیش کیا جس میں چین کے فنکاروں اور سفارتکاروں نے شرکت کی چینی ثقافتی گروپ میں موسیقار اور رکاز شامل تھے چینی فنکاروں کی سٹیج پر پرفارمنس سے پاکستانی عوام کے دل جیت لئے سپرنگز اور مکھیوں پر موسیقی جو شہر کے ایٹ گیٹ پہاڑوں اور جیلوں کی نظر میں چین کی دلکش خوبصورتی کی صحیح تصویر سپرنگ آفیس کی اکاسی کرتا ہے موسم بہار کی ثقافت کو یکجہ کر کے جنان کے روائچ پائپ ڈو لکیر گوزنگ پائپا اور بانس بھوک جیسے چینی لوکالات موسم بہار اور خوشگوار کنسرٹ کے لئے تخلیق کی گئی کنسرٹ میں رنگا رنگی پرفارمنس اور جدید منفرد کلاسکی موسیقی عوام کی توجہ کا مرکز رہی حالیہ برسوں میں اس گروہ نے چین کی شاندار مقومی موسیقی کو پھیلانے کے لئے دنیا کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہ موسیقی کنسرٹ ملٹی میڈیا ویڈیو مواد اور انگریزی زیلی مزامین سے بھی لیس رہا جو اسے غیر ملکی ثقافتی تبادلوں کی کرکدگی کے منصوبے کے طور پر فروق دینے کے لئے موضوع ہے تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لئے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں